موسیقی یہ کھانے کا کھانا بھی ہے اور بیماری کی شفاہ بھی ہے اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ما او زمزمن لما شوری بالا زمزم کا پانی جس غرض کے لیے پیو اللہ پوری کر دیتا ہے صرف بیماری نہیں ایک آدمی کنوے پہ آیا پہلے تو کنوہ ہوتا تھا نا زمزم اور آدمی ڈول کھینچ کے بھی پی لیتا تھا یا ان سے ڈول میں اپنے ہاتھوں میں ڈلوا لیتا تھا ایک آدمی نے آ کے پانی پیا پانی پی کے فارغ ہوا اور کہا کہ یا اللہ تیرے نبی پاک کی صحیح حدیث ہے کہ ما او زمزم لما شوری بالا زمزم جس غرض کے لیے پیو میں اس لیے پی رہا ہوں کہ صفیان ابن اویینہ رحمت اللہ علیہ مجھے مل جائیں اور مجھے حضور کی ایک سو حدیث سنائیں تو جب سلام دعا دعا ختم گی تو حضرت نے ہاتھ پو کا فرم ہے آنا صفیان ابن اویینہ میں صفیان ابن اویینہ ہوں تو مرد دعا منذر ہوگی آو تو مہدیس سنو تو جس غلط کے لیے پیو ایک آدمی نے زمزم پیا کتنی بڑی دعا کی اللہ تمہیں بھی توفیق دے مجھے بھی انہیں کہا کہ یا اللہ اگر زمزم ہر غلط کے لیے ہے مجھے قیامت والے دن کی پیاس سے بچا لیں ان کی نظر قیامت پر ہوتی ہے نا ہماری نظر تو دولت پر ہوتی ہے نا پیسے پر ہوتی ہے یہ نیت کی بات ہے یقین کی بات ہے کتنے لوگ ہیں جو زمزم پیتے بھی ہیں لیکن فیدہ نہیں ہوتا اصل بات تمہارا یقین ہو تو زمزم سے پڑا علاج کوئی نہیں دنیا میں اور دوسرا علاج یہ ہے کہ جس کو کینسر ہو صبح و شام ہر نواز کے بعد صورت فاتحہ سات دفعہ پانی پر دم کر کے پیرایا کریں چونکہ صورت فاتحہ بھی شفا ہے اس کا نام بھی شافیہ ہے اور اسی طرح بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ صورت و نجم کی جو آخری آیت ہے لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَا شِفَا یہ آیت ایک ہزار دفعہ پڑھ کے پانی پر دم کریں اس کو پیلائیں پھر گیارہ دن کے بعد پھر پڑھیں انشاءاللہ بارال میں نے تو ایک دو دوستوں کو بتایا اللہ کا شکر ہے کہ انہیں مجھے خود آگے بتایا جی کہ اب اللہ کی رحمہ سے مجھے کوئی کینسل نہیں میرے سارے ٹیسٹ کلیر ہوں گا لیکن یقین کی بات ہے کھو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ پیل وڈا کے یقین وڈا